اعوذ باللہ من الشیطان العم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظم وما کلنا لنحتدیا مولانا حدانا اللہ لَقَدْ جَاءَتْ رَسَلُوا رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الصَّقَلَانِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ بِالْقَاصِمِ مُصْطَفَى مُحَمَّد عَلَى رَسُولِ الصَّقَلَانِ وَعَلَى اَهْلِ بَاتِ الْطِيَّبِينَ الطَّوَهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَالْعِنَةُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَدَائِهِ مَجْمْعِينَ يَوْمِنَا وَحَوْضَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْحُسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَرَالُهِ اَنْ عَمْرَ بالْمُعْرُوفِ وَاَنْهَى عَلِمُن كَا السَّلَوْاَكْرٍ عَلَى الْمُرْمُ الْحَلِيسَ حضران مدرم یہاں کے مجلس میں اکثر میں یہی بات کہتا ہوں کہ جہاں جب بھی مجلس پڑھتا ہوں کافی مشکلیں ہماری آسان ہو جاتی ہیں اس لئے شورہ حضرات وہ اشار جو فضائل آل محمد علیہ السلام میں پیش کرتے ہیں اور مجلس میں جو دادو تحسین اور ناروں کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے شورہ حضرات پوری کر دیتے ہیں تو لہٰذا ہمیں اپنی بات کہنے میں سہولت ہوتی ہے اور مشکل ہمیشہ یہی آتی ہے کہ جہاں اور تمامی حضرات اس مجلس میں شرکت فرماتے ہیں وہاں ہمارے علماء کرام بھی تشریف لاتے ہیں اور ان کی موجودگی میں اور ایک دائیں طرف بٹھا دیا گیا اور دوسری بائیں طرف تو بہت سخت ہے یہ بہرحال نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے جو اتنی بڑی اور وسیع وریس کائنات کو خلق کیا بغیر کسی مقصد اور بغیر حدف کے نہیں پیدا کیا دنیا کا معمولی سے معمولی ذرہ بھی کسی نے کسی مقصد اور کسی نے کسی ارادے اور حدف کے تحت پیدا کیا گیا ہے جب ذروں کو اس نے بغیر کسی مقصد اور حدف کو نہیں پیدا کیا تو جس مخلوق کو سب سے افضل اور سب سے بہتر بنا کے پیدا کیا ہو کیا وہ بغیر مقصد اور حدف کے پیدا ہو سکتی اور اس کی طرف خطواند عالم نے اشارہ بھی کیا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار اور عبس پیدا کیا ہم نے تم کو پیدا کیا ہے کسی نے کسی مقصد اور کسی نے کسی حدف کے تحت ظاہر ہے جب مقصد کے تحت خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا اور ایک ارادے اور ایک حدف کے تحت اس نے ہمیں پیدا کیا تو جس مقصد کے لئے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی مقصد کے اعتبار سے ہماری زندگی ہونا چاہیے چونکہ پیدا کرنے والا وہ ہے ہم پیدا ہوئے ہیں پیدا کرنے والا وہ ہے پیدا کرنے سے پہلے مقصد کو پیش نظر رکھا اس کے بعد ہم کو پیدا کیا تو اب اگر ہم زندگی اپنی گزاریں تو ہم اپنے مقصد کے حساب سے زندگی گزاریں یا اس کے مقصد کے حساب سے جس نے ایک مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا ہے کیسی ہماری زندگی ہونا چاہیے جب پیدا کرنے والا وہ ہے اور ظاہر ہے اگر مقصد کے تحت انسان کو زندگی گزارنا ہے تو جب تک انسان قصد نہیں کرے گا تب تک انسان مقصد تک نہیں پہنچ سکتا مقصد تک پہنچنے کے لیے قصد ضروری ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان کو ارادہ کرنا ضروری ہے جب تک ارادہ نہیں کرے گا جب تک قصد نہیں کرے گا تب تک یہ انسان مقصد تک نہیں پہنچ سکتا قصد کرنا پڑے گا ارادہ کرنا پڑے گا اگر آپ کسی منزل کسی مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ ارادہ نہیں کریں گے جب تک آپ قصد نہیں کریں گے تب تک آپ مقصد تک نہیں پہنچ سکتے زندگی میں ہر انسان کے مقصد ہونا چاہیے قصد ہونا چاہیے ارادہ ہونا چاہیے اگر قصد انسان کا نہیں ہے ارادہ اگر انسان کے نہیں ہے تو وہ انسان کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز میں جب تک آپ کسی چیز کا قصد اور ارادہ نہیں کریں گے تب تک آپ اپنی منزل اور آپ اپنے مقصود تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک دیکھیں خداوند عالم بھی اگر کسی چیز کو وجود عطا کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ بھی ارادہ کرتا ہے پہلے وہ بھی قصد کرتا ہے جب کسی چیز کو وجود بخشنا ہوتا ہے جب کسی چیز کو وجود عطا کرنا ہوتا ہے تو اللہ ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرنے کے بعد کہتا ہے کون وہ چیز ہو جاتی ہے دنیا کی آبادی اگر ہے تو آبادی کے لئے اللہ کو ارادہ کرنا ہے اور دنیا اگر کسی کو برباد کرنا ہے تو وہاں بھی خداوند عالم ارادہ ارادے سے حق کے کچھ نہیں ہے جہاں اللہ کے اور بہت سے نام ہیں وہاں اللہ کا ایک نام مرید بھی ہے جہاں وہ قادر ہے صادق ہے ہی ہے قیوم ہے متقلم ہے یہ جو صفاتِ ثبوتیہ بیان کیے جاتے ہیں یہ تو گینے چنے چند ہیں لیکن بہت اللہ کے صفات جیسے اس کی ذات لا محدود ہے ویسے اس کے صفات بھی لا محدود ہیں یہ بچوں کو یاد کرانے کے لئے چند چیزیں کتابوں میں صفاتِ ثبوتیہ کے نام سے لکھ دی گئی جہاں اس کے اور بہت سے نام ہیں وہاں ایک نام اس کا مرید ہے جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے ارادہ تو یہ جو دنیا آپ دیکھنا ہے یہ دنیا ارادے کا نتیجہ ہے خداوند عالم نے ارادہ کیا اور یہ دنیا وجود میں آئی اگر ارادہ نہ کیا ہوتا تو یہ دنیا وجود میں نہ آتی اسی طریقے سے جب کسی کو برباد کرنا ہوتا ہے جب کسی کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو وہاں بھی خداوند عالم کا پہلے ارادہ شامل ہوتا ہے جب ہم کسی قریے کو کسی گاؤں کو کسی قوم کو کسی سماج اور معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں مترفین کو پیدا کرتے ہیں وہاں مترفین جنم لیتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ الْقَوْلُ عَلَيْهَا فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا پھر یہ مترفین پھر یہ عیاش لوگ اس زمین پہ رہ کے اس جگہ رہ کے فِسْقُوا فُجُور پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو اس حد تک پہنچا دیتے ہیں کہ جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو ہم ان کو ایسا مسل دیتے ہیں جیسے مسلنے کا حق ہے ایسا مسل دیتے ہیں جیسے مسلنے کا حق ہے تو پھر اگر انسان سر اٹھانا بھی چاہے تو سر اٹھا نہیں سکتا ایک چیز ہے اس کو توڑ دی جاتی ہے ایک چیز ہے مسل دی جاتی ہے توڑی ہوئی چیز کو آپ جوڑ سکتے ہیں لیکن جو چیز مسل دی جائے اس کو جو ہے جوڑنا بہت مشکل ہے مترفین پیدا ہوتے ہیں ایاش پیدا ہوتے ہیں یہ ایاشی بہت سے قسمیں ہیں جنسی ایاشی ہے ذہنی ایاشی ہے مالی ایاشی ہے بہت سے ایاشی کی قسمیں بہت سے ہیں انسان جس میں غرق ہو جائے اس میں ڈوب جائے خدا اور رسول اور اہل بیس سے جس چیز سے وہ دور ہو جائے سمجھیں وہ انسان خدا اور رسول اور اہل بیس سے سب دور ہو جاتا ہے جب ایاشی میں انسان پڑ جاتا ہے جب کسی کو تباہ کرنا ہوتا ہے برباد کرنا ہوتا ہے امرنا مطرفیہ اس میں مطرفین پیدا ہوتے ہیں عیاش مختلف قسم کے عیاش ہوتے ہیں بہت سے قسمیں ہیں عیاشوں کی فَفَسَقُوا فِيهَا پھر وہ لوگ اتنا فسق فجور ظلم زیادتی ایسا کرتے ہیں فَحَقَّ الْقَوْلَ لَيْهَا جب حجت تمام ہو جاتی ہے فَدَمْ مَرْنَحَ تَدْمِيرَ اللہ ان کی تدمیر کر دیتا ہے اب تم سر نہیں اٹھا سکتے سر اٹھانا بھی چاہو گے تو سر نہیں اٹھا سکتے یہ ایسے ہی ہے جیسے خدا و عمد عالم نے ارادہ اہلِ بیعت علیہ السلام کے لیے کیا تھا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْهِوَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْوَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرَا اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہلِ بیعت کو پاک رکھیں اس طریقے سے جیسے پاک کو پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ایسا پاک کیا جیسے واقعا اہلِ بیعت کو پاک ہونا چاہیے دیکھیں ارادہ اہلِ بیعت کے پاک کرنے کا ارادہ کیا اللہ عنہ کو پاک کیا ایسا پاک کیا جیسے پاک ہونے کا حق ہے فَدَمْ مَرْنَحَ تَدْمِيرًا ایسے قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے جیسے تباہ کرنا چاہیے انسان اس دنیا کی آبادی میں ارادہ خدا شامل ہے اس دنیا کی تباہی میں بھی ارادہ خدا شامل ہے کوئی چیز بغیر ارادہ کے وجود میں نہیں آسکتی ارادہ ضروری ہے لیکن اب سوال یہ ہے یہ جو ارادہ ہے ارادہ کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی ارادہ کرنا پڑے گا لیکن کچھ ارادے ایسے ہیں جب انسان ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ ذرائع کا بھی استعمال کرتا ہے تب وہ چیز وجود میں آتی ہے یعنی کوئی بھی فعل کوئی بھی چیز اس وقت وجود میں آئے گی جب انسان ارادہ کرنے کے بعد ذرائع کا استعمال کرے اگر ہم بولنا چاہتے ہیں بولنے کا ارادہ کرتے ہیں جب تک زبان کو ذریعہ نہیں بنائیں گے تب تک ہم نہیں بول سکتے اگر ہم اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں جب تک ہاتھ پیر کا ہم استعمال نہیں کریں گے ارادہ ہم نے اٹھنے بیٹھنے کا کیا مگر جب تک استعمال ہاتھ اور پیر کا نہیں ہوگا تب تک ہم نہیں اٹھ سکتے ہم بیٹھ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرنے کے بعد اس فیل کو انجام دیتا ہے تب جا کہ وہ چیز وجود میں آتی ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے انسان ارادہ کرتا ہے مگر وہ وسائل اور ذرائع کا استعمال نہیں کرتا وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے اس کے بہت سی مثالیں ہیں قرآن مجید میں آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربار میں ہیں اصا پھیکا ہے اجدہہ بننا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصا کو اجدہہہ بنایا مگر کسی ذریعے کا استعمال نہیں کیا اصا اجدہہہ بن گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا بغیر کسی دوا کے مردوں کو زندہ کیا مادرزاد اندھوں کو بینائی اتا کی سب کچھ کیا مگر کسی چیز کا استعمال نہیں کیا تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان ارادہ کرتا ہے وہ چیز وجود میں آتی ہے مگر کسی ذریعے کا استعمال نہیں کرتا پیغمبر اسلام نے چاند کے دو ٹکڑے کیے ذریعے کا استعمال نہیں کیا چاند دو ٹکڑے ہو گئے آفتاب پلٹا کسی ذریعے کا استعمال نہیں کیا مگر آفتاب پلٹ آیا تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان ارادہ کرتا ہے ارادہ کرنے کے بعد ذریعے کا استعمال کرتا ہے تب جا کے وہ چیز وجود میں آتی ہے مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں انسان ارادہ کرتا ہے مگر ارادے کے ساتھ کسی چیز کا استعمال نہیں کرتا وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے تو ارادہ بہت اہم ہے ارادہ اگر انسان کی زندگی میں نہ ہوتا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان کی قیمت انسان کی اہمیت اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے پاس ارادہ ہوتا ہے جب اس کے پاس مقصد ہوتا ہے جب اس کے پاس حدف ہوتا ہے جب ارادہ اور مقصد انسان کے پاس نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا حسین ابن علی نے جو اتنی بڑی کربلا برپا کی جہاں سے آج انسانیت کی بھیق مل رہی ہے جہاں عزت اور شرافت مل رہی ہے جہاں کرامت مل رہی ہے یہ تمام چیزیں مل رہی ہیں حسین ابن علی نے بھی جو کربلا کو برپا کیا تو ایک ارادے کے تحت برپا کیا اور اپنے ارادے کو ظاہر کرتے ہوئے کہا بھی میں کربلا اس لیے برپا کر رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے ذریعے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں ایک ارادے کے تحت کربلا برپا ہوئی ہے جب ارادے کے تحت کربلا برپا کی ہوئے ہیں تو ہم بھی اگر مجلس برپا کریں تو ارادے کے تحت برپا کریں اور ہم بھی اگر کسی مجلس میں شریک ہوں تو ارادے کے تحت شریک ہوں ایسا نہ ہو کہ مجلس ہم نے برپا کر لیا ایسا نہ ہو کہ ہم مجلس میں ایسے گھر سے نکلے اور چلے آئے گھر سے چلنا ہوگا تو قصد کر کے چلنا ہوگا ارادہ کر کے چلنا ہوگا ہم مجلس میں جا رہے ہیں تو کیا کرنے جا رہے ہیں کیا لینے جا رہے ہیں کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں کون سا درس لیں گے کون سا سبق لیں گے جب ایک ارادے کے تحت انسان آئے گا تو ایک مجلس ارادے کے تحت اس کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوگی اور بغیر ارادے کے پوری زندگی اگر مجلسیں کرتا رہے گا تو کوئی مجلس اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی ارادہ بہت اہم ہے انسان کی جو بھی قیمت جو بھی اہمیت ہے ارادے کے تحت ہے انسان گھر سے چلنا ہے ارادہ کر کے چلے میں جا رہا ہوں کیا کرنے جا رہا ہوں دیکھیں کسی چیز کو لینے کے لیے اگر گھر سے نکلتا ہے انسان تو پھر اسی اعتبار سے نکلتا ہے جیسا سامان ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان گھر سے نکلتا ہے مجھے کوئی سامان لینا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا چیز لے جانا چاہیے تاکہ وہ سامان گھر تک آ سکے انسان تیاری سے نکلتا ہے انسان آمادگی کے ساتھ نکلتا ہے تاکہ اس چیز کو میں لے کے آؤں اس چیز کو میں لے کے آؤں وہ چیز گھر تک پہنچائے عزیزو آپ مجلس میں آ رہے ہیں ایک ارادے کے تحت آ رہے ہیں ہم مجلس میں جا رہے ہیں ہم کیا لے کے آئیں گے ہم وہاں سے علم لے کے آئیں گے ہم وہاں سے معرفت لے کے آئیں گے ہم وہاں سے ہدایت لے کے آئیں گے میں لے کے آئیں گے کوئی ویسا تبرک نہیں ہے کہ رومال میں رکھ لیں گے خیلی میں رکھ لیں گے لہٰذا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہونا چاہیے جس میں ہم یہ ساری چیزیں رکھ سکیں تو عزیزوں اس کے رکھنے کے لیے کیا ہونا چاہیے اس کو رکھنے کے لیے پاک و پاکیزہ دل ہونا چاہیے جب تک دل پاک صاف نہیں ہوگا جب تک دل کا تسکیہ نہیں ہوگا جب دل آپ کا صاف نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی چیز آپ کے دل میں نہیں آ سکتی لہٰذا گھر سے نکلتے وقت پہلے دلوں میں دیکھیں کیا ہے کسی کا بوغز اس دل میں ہے کسی کے متعلق کینا ہے کسی کے متعلق حسد ہے کسی کے متعلق جلن ہے کیا کیا ان دلوں میں بھرا ہوا ہے پہلے ان تمام چیزوں کو نکال کے باہر کریے تاکہ وہ ساری چیزیں آپ کے اندر آ سکیں جو مسجد میں ملتی ہیں مجلس میں ملتی ہیں لیکن اگر وہ ساری چیزیں آپ کے پاس حالیلی موجود ہیں تو آپ کہاں لیں گے اگر برطن ہمارا بھرا ہوا ہے کوئی چیز ہمیں دینا کوئی چاہے رہا ہے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے تو اس چیز کو ہم کہاں لیں گے برطن خالی ہونا چاہیے وہ ظرف خالی ہونا چاہیے جب وہ برطن اور ظرف خالی ہوگا تب ہی جا کے ہم اس دل میں ان تمام چیزوں کو رکھ سکتے ہیں اور جب خالی نہیں ہوگا تو ہم نہیں رکھ سکتے ہیں لہذا گھر سے نکلنے سے پہلے کہیں اگر جا رہے ہیں تو یہ ارادہ کر کے جائیں کہ میں جا رہا ہوں پہلے دل کو پاک کریں پہلے توبہ کریں استغفار کریں ایسی توبہ واقعا جو توبہ نسو ہو ایسی توبہ نہیں کہ جو ہم دن بھر کرتے رہتے ہیں موہ پہ تماشے مارتے رہتے ہیں کان پکڑ کے اٹھتے بڑھتے رہتے ہیں اور پھر وہی کام کرتے ہیں توبہ نسو وہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک گناہ کوئی ایک جرم کر لیا تو ارادہ کرنے کے بھی دوبارہ نہیں ہوگا اب اس جرم کے قریب ہم دوبارہ نہیں جائیں گے اب اس گناہ کے قریب ہم دوبارہ نہیں جائیں گے جب توبہ نسو اللہ کرتا ہے تب اللہ اس توبہ کو قبول کرتا ہے اور ایسے لوگ خدا کے نزدیک محبوب بھی ہیں اللہ ایسے توبہ کرنے والوں کو اور ایسے پاک عزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے تو ہمیں پاک ہونا چاہیے اس وجود میں اپنے دل کو ہم پاک گیا اور جب تک پاک نہیں کریں گے ایک چھوٹی بھی چیز آئے گی ایک چھوٹی سی چیز اگر اس دل میں آ گئی تو یاد رکھیں بیماریاں جیسے ہوتی ہیں بہت سے مصری اور بڑھنے والی ہوتی ہیں ویسے گناہ جب انسان کرتا ہے تو وہ بھی جب انسان توبہ نہیں کرتا تو وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ ایک چینے کے برابر پیدا ہوتا ہے سیاہ نکتہ اور اگر گناہ کرنے کے بعد جنم کرنے کے بعد انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ نکتہ وہ سیاہ جو اس کے دل میں پیدا ہوا ہے وہ خطب ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا اس کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ نکتہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورے دل پہ اس کے چھا جاتا ہے ایک برائی دو برائی بڑھتے بڑھتے پورا دل اس کا کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے جب پورا دل اس کا سیاہ اور کالا ہو جائے گا تو چاہے علم ہو چاہے معرفت ہو یہ سب ایسی نورانی چیز ہیں یہ ایسے ویسے دل میں پھر جا کے نہیں چھہدنے والی ہیں ان کے لیے ویسا نورانی دل چاہیے ویسا پاک و پاکیزہ دل چاہیے جب تک ویسا دل نہیں ہوگا تب تک جا کے وہاں نہیں قیام کر سکتے ہیں لہذا دل ہمارا صاف ہونا چاہیے دل ہمارا پاک ہونا چاہیے جب تک یہ پاک اور صاف نہیں ہوں گی تب تک یقینا کوئی بھی چیز ہمارے دل میں نہیں آسکتی تو ہم ارادہ کریں ارادہ انسان کی زندگی واقعا اس ارادے کے ذریعے انسان نے بڑے بڑے مارکے اور بڑی بڑی چیزوں کو سر کیا انسان صاحب ارادہ ہو یہی اس کی اہمیت ہے سب سے بڑی قیمت انسان کی ہے کہ انسان کے پاس ارادہ نہیں تو اس کی کوئی قیمت کوئی اہمیت نہیں مولای کانات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قدر الرجل علی قدر حمت انسان کی جو بھی قدر قیمت ہے اس کی حمت اور اس کا ارادہ ہے جتنی اس کے اندر حمت ہوگی جتنا وہ صاحب ارادہ ہوگا اسی لحاظ سے اس کی قیمت ہوگی اسی لحاظ سے اس کی اہمیت ہوگی دیکھیں عزیزوں انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں ان میں تین سو تیرہ رسول ہیں ان میں پانچ بڑے رسول اولو العزم پیغمبر ہیں یہ پانچ ایسے ہیں جو سارے نبیوں اور سارے رسولوں پر ان کو فوقیت اور افضلیت حاصل ہے اور ان پانچوں میں پیغمبر اسلام کو سب سے زیادہ افضلیت حاصل ہے یہ کیوں حاصل ہے یہ کیوں ان کو عزمت حاصل ہے کیوں سب سے افضل ہیں کیوں سب سے بہتر ہیں اس لیے یہ پانچ جو ہے اولو العزم ہیں صاحب ارادہ ہیں یہ صاحب ارادہ ہیں ان کے اندر عزم ایسا ہے ارادہ ایسا ہے کہ جیسا ارادہ ان کے پاس ہے ویسا کسی نبی کے پاس نہیں ہے لہٰذا ان کو اولو العزم پیغمبر بنایا اور ان پانچوں میں پیغمبر کو سب سے افضل اور بہتر بنایا کہ اولو العزم پانچ ہیں مگر پیغمبر کا جو ارادہ ہے پیغمبر کے ارادے جیسا ان چاروں کا نہیں ہے لہٰذا رسول سب سے افضل ہے کیسا ارادہ دیکھیں کیسا ارادہ یہ جتنے اولو العزم پیغمبر ہیں ان کے عزم کو دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے عزم کو دیکھیں ارادے کو دیکھیں کیسا ارادہ ہے واقعا ایسے صاحب ارادہ آپ کو نہیں ملیں گے جیسا ارادہ ان اولو العزم کے ہاں نظر آتا ہے خواب دیکھا بیٹے کو زبا کرنے کا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کرنے رہا ہوں آ کے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں ایسے ایسے خواب دیکھ رہا ہوں کہا بابا آپ اپنے خواب کو پورا کیجئے انشاءاللہ آپ مجھے سابرین میں پھائیں گے آپ خواب کو پورا کیجئے جناب ابراہیم کا ارادہ دیکھیں بیٹا ہے جو منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا ایک عمر کے بعد جا کے پیدا ہوا تھا لیکن یہی جناب ابراہیم ہے جن کا عزم ایسا ہے جن کا حضرہ ایسا ہے کہ بیٹا ہے اس کو زبا کرنے کے لیے میٹان میں ملاتے ہیں اور لا کے زبا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ آر بات ہے کہ بیٹا زبا ہونے کے بجائے دنبا زبا ہوا لیکن ان کو عزم اور ارادے ان کے کہیں کمی نظر نہیں آئے زبا کوئی بھی ہوا ہو اس سے بحث نہیں ہے لیکن جو ان کا عزم اور ارادہ تھا اس میں وہ مکمل نظر آئے اور اللہ نے کہا ابراہیم ان نے اپنے خواب کو پورا کر دیا ہے اب سوچنے اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت ایسا صاحب عزم جو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا بیٹے کو قربان کرنے کی اپنی جان کو اس نے پرواہ نہیں کی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی آگ میں ڈالنے کے لیے جناب ابراہیم کے لیے کوشش نہیں جا رہی ہے آگ میں ڈال دیا جائے آگ میں ڈال دیا جائے آگ کی تیاری بھی ہو گئے سب کچھ جب ان کو آگ میں ڈھینکا جا رہا ہے اس وقت مدد کرنے والے بھی آئے جبریل نے پوچھا بھی مدد کرنے کی ضرورت ہو تو بتائیے کوئی حاجہ تو بتائیے لیکن ایسا صاحبِ عظم اور ارادہ میں بھی کہ جبریل سے بھی کہتا ہے مجھے مدد کی ضرورت ہے مگر تم سے نہیں اس سے مدد چاہیے مگر تم سے نہیں اس سے چاہیے کیسا صاحبِ عظیم پیغمبر ہے کیسا ارادہ اس کے یہاں ہے بیٹے کو قربان کرنے میں پیچھے نہیں ہٹا اپنی جان دینے میں پیچھے نہیں ہٹا اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے خویز ابتلاع ابراہیم اور اببہو بے کلمات یہ سارے امتحانات جب لے لیے اللہ نے کہا ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں یہ ہے دیکھیں جو صاحبِ ارادہ ہوتا ہے کس مقام اور کس من منصف تک پہنچتا اندحان کے ذریعے آزمائش کے ذریعے یہ جناب ابراہیم کا ارادہ تھا یہ یہ ان کا عظم تھا یہ ان کا حوصلہ تھا کہ جس عظم اور حوصلے نے ان کو امامت تک پہنچا دیا واقع ہمارے اندر بھی اگر عظم ہو حوصلہ ہو قمت ہو ہم بھی علم تک پہنچ سکتے ہیں معرفت تک پہنچ سکتے ہیں ہدایت تک پہنچ سکتے ہیں انسانیت تک پہنچ سکتے ہیں عزت و شرافت تک پہنچ سکتے ہیں ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں مگر جب تک ارادہ ہم نہیں کریں گے جب تک عظم نہیں کریں گے ان مجلسوں میں بیٹھ کر تب تک ہم کہیں نہیں پہل سکتے ارادہ کرنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے فکر کرنے کی ضرورت ہے یہ سب ہم کر رہے تو کیوں کر رہے ہیں تو کدو میں ارادہ آئی جنب عبیبراہیم کے ہم کھلتے نہیں گھبراتے نہیں نہ موت سے نہ اپنی جان دے نہ اپنی آلالات کی جان دے تیاب ہے میرے بیٹے کی جان جائے تو چلی جائے مگر ارادے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں جائے میری جان جاتی ہو چلی جائے مگر ارادے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں اور یہی ابراہیم اکیلا واقعا اکیلا ابھی عمر کی زیادہ نہیں ہے جناب ابراہیم نے جو بدھ سکنی کی ہے اس وقت آپ کی عمر سولہ سال تھی سولہ سال کا جوان سولہ سال تبلیغ شروع کرتا اپنے گھر سے ارادہ کر لیا مجھے کسی بھی قیمت پر اپنے باک کو اپنے سماج کو اپنے معاشرے کو بدلنا ہے گھت پرستی چھوڑانا ہے اس کے لیے چاہے مجھ کو جس حد تک جانا پڑے میں جاؤں گا مگر گھت پرستی چھوڑوں گا میں کوشش کروں گا ارادہ کیا جناب ابراہیم اور کیسا ارادہ واقعا دیکھیں کوئی اگر ایک ہو کسی کے اندر ہمت ہوگی آج ہمارے اندر بہت سی باتیں ہوتی ہیں مگر ہم میں سے کوئی ایک کھڑا ہونے کے لیے ڈرتا ہے میں اکیلا کیا کروں گا میں کیا کر سکتا ہوں ہماری آواز کہاں جائے گی کون سنے گا کون مانے گا انسان گھمراتا ہے ڈرتا ہے اٹھ کے پھر بیٹھ جاتا ہے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتا ایک امرہیم لیکن جب تبلیغ بھی شروع کرتا ہے کہ یہ پہلے اپنے گھر سے باپ سے اپنے چچا سے چونکہ مین کلاگان تو ہی تھا نہ بودھ بنانے والا ہوگا نہ کوئی بودھوں نہیں ہو جا گئے گا لہٰذا پہلے جو بودھ گھر ہے بودھ بنانے والا ہے پہلے اس کو صحیح کیا جائے پہلے چچا سے خدا کیا آپ اسے چھوڑیے آپ کے کام نہ کیجئے یہ برا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے میں نہ کیا باپ سے شروع کیا چچا چچا کو باپ کہتا ہے پھر سماج اور معاشرے تک آئے اور جناب امرہیم تراش کر رہے وقت کوئی ایسا وقت آئے ان سب کے ذہنوں کو جھنڈھوڑے یاد رکھیں جب تک ذہنوں کو نہیں جھنڈھوڑا جاتا جب تک لوگوں کو خواب غفلت سے نہیں پہلے کیا جاتا تب تک انسان کو سمجھ نہیں آتا اس لیے سب سے بڑا نشا جو آج ہمارے اوپر تاریح ہے وہ غفلت کا ہے شراب کا نشا ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اتر جاتا ہے منشیات کا نشا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اتر جاتا ہے لیکن جب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ نشا جلدی نہیں اترتا اس نشے سے انسان کو بچنا چاہیے اس نشے سے انسان کو محفوظ رہنا چاہیے جناب ابراہیم وقت تلاش کر رہے ہیں کوئی ایسا وقت ملے کہ ان کے ذہنوں کو جھنڈھوڑے لہذا اتفاق سے وہ موقع آیا سب یہ شہر کے باہر گئے ہوئے تھے جناب ابراہیم کو موقع ملا دیکھے کتنی ہمت کتنی جرت واقعا دین کے کام میں ہمت چاہیے جرت چاہیے بغیر ہمت اور جرت کے کچھ نہیں ہوتا جناب ابراہیم بت خانے میں گئے سارے بتوں کو توڑ دیا اور سارے بتوں کو توڑنے کے بعد ایک بت کے پاس وہ جو اسلحہ تھا جس سے توڑا تھا اس کو وہیں رکھ دیا اب جب سب کے سب واپس آئے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں دیکھ کے پریشان ہوگا ظاہر ہے خداوں کو توڑ دینا کتنا ناراض ہوئے ہوں گے کیا نہیں ان کے اوپر گزری ہوگی کتنا روئے ہوں گے کتنے آسو پہ آئے ہوں گے ان کے خداوں کو توڑ دیا ہوگا کیسا غصہ ان کے اندر رہا ہوگا یہی وجہ ہے کہ فوراں کہا یہ کام کسی اور کا نہیں ہے یہ اسی جوان کا ہو سکتا ہے یہ اسی جوان کا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں توڑ سکتا پکڑو اسے کہاں ہے اور اس کو ڈال دو آگ میں کتنا بڑا اس نے جرم کیا ہے جناب ابراہیم کو بولایا گیا آئے کتنی حمد کے ساتھ آئے دیکھیں آئے پوچھا گیا جناب ابراہیم سے ان بتوں کو کس نے توڑا کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو یہ نبی صدیق ہے اللہ نے اس کو صدیق کہا ہے قرآن میں جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے لوگوں کے ذہنوں کو بھی جھوڑنا ہے مجھ سے کیا پوچھ رہے ہوگی کس نے توڑا ان بتوں سے پوچھو یہ جو سب سے بڑا رکھا ہوا اس سے پوچھو کہا اگر اس سے ہم پوچھ سکتے اور یہ بول سکتا تو تمہیں بولانے کی ضرورت کیا تھی لہٰذا تم بتاؤں تو جناب ابراہیم کو موقع مل گیا کہ اب لوہا گرم ہے اب ان کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے اب ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑا جا سکتا ہے جب ان لوگوں نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا کہ یہ تو بولتا ہی نہیں یہ تو کچھ کہتا ہی نہیں یہ تو روکتا ہی نہیں یہ تو ٹوکتا ہی نہیں اور ہم اس سے پوچھیں گے تو کیسے پوچھیں گے تو ابراہیم نے یہی کہا کہ دیکھو تو پھر تمہ اسے کو مانتے ہی کیوں ہو جو بولنے والا نہ ہو جو کچھ کہنے والا نہ ہو تمہیں اسے کو کیوں مانتے ہو اب سب کے ذہن ایک مرتبہ پریشان ہو گئے بات تو حقیقت ہے بات صحیح ہے کہ ہم ایسے کو کیوں مان رہے ہیں ہم ایسے کی کیوں پرستش کر رہے ہیں ہم ایسے کی کیوں عبادت کر رہے ہیں لہٰذا لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا ایک ابراہیم نے اور ایسا ذہنوں کو جھنجھوڑا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سب کے سب آہستہ 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 دین اور اسلام کی طرف مائل ہونے لگے تو یہ کام کون کر سکتا ہے یہ کام وہ کر سکتا ہے واقعا جس کے پاس عزم ہو جس کے پاس ارادہ ہو جس کے پاس ہمت ہو آج ہمارے پاس اگر یہ چیز پیدا ہو جائے عزم اور ارادہ ہم میں سے ہر ایک مصاحبہ عزم اور ارادہ ہونا چاہیے کوئی بھی کام اگر کرنا چاہیں تو ارادہ کریں دیکھیں ہوتا ہے کی نہیں جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس عزم اور ارادے کے ذریعے سے اپنے آپ کو کہاں پہنچایا قوم کو کہاں پہنچایا جناب ابراہیم کہ یہ عزم اور یہ ارادہ تفصیلات بہت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا عزم دیکھے ان کا ارادہ دیکھے فیرون جیسا ظالم و جابر بادشاہ ایک موسیٰ اور فیرون کے دربار میں جا کے کس طریقے سے حوصلے اور حمد کا اظہار کیا اور بنی اسرائیل جیسی قوم کو ان کے چنگل سے آزاد کر آیا یہ کام کس کا تھا یہ کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنی قوت طاقت اتنی ہمت نہ ہوتی تو واقعاً آزاد کرانا بہت مشکل تھا بنی اسرائیل کو فیرون کے چنگل سے آزاد کرنا بہت مشکل تھا اگر یہ تمام چیزیں جناب موسیٰ کے اندر نہ ہوتی لیکن اسی اپنے عزم اور اسی ارادے کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کارنامہ انجام دیا وہ کارنامہ قرآن نے ان کو بھی بہت ہی سراحہ ہے اور اگر پورے قرآن میں دیکھیں تو نبیوں میں سب سے زیادہ ذکر اگر ہے تو اسی پیغمبر کا ہے اسی نبی کا جہاں بار بار اللہ نے موسیٰ کو خطاب کیا ہے تو یہ سب صاحبِ عزم ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعاً ایسا ارادہ کہ کبھی اپنے ارادے سے باز نہیں آئے ابھی جو ایک شعر ایک چار مصرے آپ کو سنائے تھے وزاداری کے حوالے سے راستہ جو ہے ہم اس راستے سے اس وقت تک گزرتے رہیں گے جب تک شامل نہیں ہو جائیں گے گزرتے رہیں گے پیغمبر اسلام واقعاً ان کا ارادہ دیکھئے سلوات پڑھیں محمد وآلہ وسلم جس راستے کا انتخاب کر لیا تھا اس راستے کو چھوڑا نہیں جس گلی اور کوچے کا انتخاب کر لیا تھا اس کو چھوڑا نہیں چاہے آپ راستے میں کاٹے بچھائیں چاہے کوڑا اور کرکٹ پھینکیں چاہے جو کریں پیغمبر نے اپنے راستے کو نہیں بدلا اسی راستے سے جا رہے ہیں ڈیلی ان کے اوپر کوڑا اور کرکٹ پھینکا جا رہا ہے اسی راستے سے گزر رہے ہیں جس راستے پر کاٹے بچھائے جا رہے ہیں لیکن پیغمبر نے اپنا راستہ نہیں بدلا اس لیے پیغمبر کو معلوم تھا اگر آج ہم اپنے ارادے میں مضبوط رہے آج اگر ہم نے مسمم ارادہ کر لیا اور اگر ہم اپنے راستے کو نہ بدلے تو یقیناً ایک دن مجبور ہو کے یہ لوگ خود اپنا راستہ بدلیں گے اور ہوا یہی پیغمبر نے اپنا راستہ نہیں بدلا ان لوگوں نے اپنا راستہ بدلا یہ کب ہوتا یہ اس وقت ہوتا جب انسان اپنے ارادے اور اپنے راستے پر چلتا رہے وہی راستہ ہمیشہ چلتے رہے کسی کی پرواہ نہیں کی پتھر بھی کھائے پیر بھی زخمی ہوئے سب کچھ ہوا لیکن جس راستے کو انتخاب کر لیا تھا اس راستے پر چلتے رہے کسی طرح کا ارادے میں کوئی کمی نہیں آئی کسی طرح کی کوئی لغزش نظر نہیں آتی پیغمبر کی زندگی حالانکہ ایسی ایسی چیزیں پیغمبر کے سامنے پیش کی گئیں کہ جس سے اچھے اچھے لوگ فسل جاتے ہیں اچھے اچھے لوگ اپنا راستہ بدل دیتے ہیں اچھے اچھے لوگ اپنے ارادوں کو بدل دیتے ہیں جن میں دو چیزیں سب سے اہم ہیں ایک ہے عورت ایک ہے دولت اچھے اچھے لوگ اپنے ارادوں سے فسل جاتے ہیں ارادے ان کے ٹوٹ جاتے ہیں ارادے ان کے ختم ہو جاتے ہیں پیغمبر کے سامنے دونوں چیزیں پیش کی گئیں اے رسول اگر تم اپنے راستے کو بدل دیتے ہو اپنے ارادے کو اگر بدل دیتے ہو تم یہ جو لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہو اگر اس پیغام سے تم دستبردار ہو جاتے ہو تو ہم حجاز کی حسین ترین عورت تمہارے حوالے کریں گے اور دنیا کی دولت تمہارے پیروں پر ڈال دیں گے اس سے دستبردار ہو جاؤ لیکن دونوں چیزیں پیش کی گئیں دولت بھی عورت بھی جس کی وجہ سے آج ہم لغزش کا سکار ہو جاتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری میں ہمارے حرف آ جاتا ہے ہم اپنے راستے کو بدل دیتے ہیں اگر یہ دو چیزیں ہمارے راستے میں آ جائیں لیکن پیغمبر نے اپنے ارادے کو نہیں بدلا کہ تم ان چیزوں کو ہمیں دے رہے ہو عورت ہو یا دولت یہ ساری چیزیں ہمارے ہی صدقے میں پیدا کی گئیں ہیں جو چیز ہمارے صدقے میں پیدا کی گئیں ان چیزوں کے ذریعے تم ہمارے ارادے کو بدلنا چاہتے ہو کبھی بھی نہیں بدل سکتے اس لئے ان کی ہمارے نزدیک اہمیت کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے یہ کچھ بھی ہمارے نزدیک نہیں ہے تم ان کے ذریعے نہیں بدل سکتے تو عزیزوں یہ دنیا ایسے ہی ہے ہم سب سے افضل ہیں ہم سب سے بہتر ہیں ہمارے بھی ارادوں میں کبھی بھی کسی طرح کی کوئی لغزش نہیں آنا چاہیے اگر کوئی ہمیں دولت سے خریدنا چاہے رہا ہو یا کسی عورت سے خریدنا چاہے رہا ہو دنیا لاکھ پیش کرے مگر ہمیں اپنے ارادے میں محکم ہونا چاہیے اپنے ارادے میں ہم کو مضبوط ہونا چاہیے ارادہ اگر محکم ہے ارادہ اگر مضبوط ہے تو آپ کوئی کچھ نہیں کر سکتا پیغمبر کو خریدنا چاہے لیکن دے کے پیغمبر نہیں تم یہ کیا دے رہے ہو ارے وہ چیزیں بھی اگر دو جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں جو تمہارے لئے ناممکن ہیں ہمارے لئے تو نہیں ہیں جو تمہارے لئے ناممکن ہیں چاند اور سورج کو لاکے ایک دوسرے ہاتھ پر دینا تمہارے لئے ناممکن ہیں مگر میں پھر بھی اپنے ارادے سے دستبردار نہیں ہو سکتا وہی پیغام رہے گا وہی دین رہے گا وہی لا الہ الا اللہ کا پیغام رہے گا تم کچھ نہیں کر سکتے ہم اپنے ارادے پر باقی رہیں گے تو عزیزوں پیغمبر کو لوگوں نے چاہا کہ ہم ان کو راہ راست سے ہٹا دیں ہم ان کو بہکا دیں یہ پیغام دیں نہ چھوڑ دیں مگر دشمنوں نے سب کچھ کیا مگر اپنے ارادے میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائے یہ ارادہ ہے ارادہ کر کے تو دیکھئے آپ کی قیمت کیا ہوگی آپ کی اہمیت کیا ہوگی آپ کی عظمت کیا ہوگی جب انسان اور انسان کی قیمت جو کچھ بھی ہے عزیزوں صرف اور ارادے کی وجہ سے ہے مولا نے جو فرمایا کہ انسان کی قدر و قیمت ارادہ ہوگا جتنا پختہ ارادہ ہوگا جتنا انسان صاحب عظم ہوگا اس کی اتنی ہی زیادہ قیمت ہوگی اور اتنی قیمت جتنا بڑا صاحب ارادہ ہوگا اس کی اتنی زیادہ قیمت ہوگی اور جن کے پاس ارادے نہیں ہوتے دیکھیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی معمولی معمولی پیسوں میں بگ جاتے ہیں معمولی معمولی چیزوں پہ بگ جاتے ہیں سو دو سو روپے میں بھی ان کو خرید سکتے ہیں ہزار دو ہزار میں بھی ان کو خرید سکتے ہیں جہاں کوئی ارادہ نہیں ہوتا لیکن جہاں ارادہ ہوتا ہے اس کو پھر دنیا والے نہیں خرید سکتے اس کو دنیا والے نہیں خرید سکتے جس کا ارادہ بلند ہو جس کا ارادہ سب سے اچھا اور بہتر ہو دنیا والے اگر اسے خریدنا بھی چاہیں گے تو کبھی اس کو خرید نہیں سکتے رسول کو خریدنا چاہا مگر دنیا والے نہیں خرید سکے علی علیہ السلام کو خریدنا چاہا لیکن لوگ علی کو نہیں خرید سکے نہ اس کی قیمت کا اندازہ لگا سکے علی کی قیمت کا اندازہ اس وقت ہوا جب بستر رسول پہ سوئے خدا و اندیالم نے نفس کا سعودہ کیا تب بتایا کہ دیکھو جب بندے ارادے کے لحاظ سے اپنے آپ کو اتنا بلند کرتے ہیں تو دنیا والے انہیں نہیں خرید سکتے اگر کوئی خرید سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ خرید سکتا ہے ایسے بھی بندے ہیں جو اتنا صاحب ارادہ ہوتے ہیں اتنی ان کی اہمیت اور قیمت ہوتی ہے کہ دنیا والے ان کو خرید نہیں سکتے اگر ان کا کوئی خریدار ہوتا ہے تو اللہ ہوتا ہے اپنا نفس تم مجھے دے دو میری مرضی تم لے لو سعودہ بھی دیکھئے ہوا تو کس چیز کا نفس کا ہوا اور اس وجود میں سب سے خطرناک چیز اگر کوئی ہے تو نفس ہے اس لیے کہا گیا ہے یہ نفس جو ہے آپ اگر اسو اچھا بنا لیں تو پھر انسان کی اتنی قیمت ہو جاتی ہے جس کے کوئی تو نہیں اور انسان اگر اس نفس کو اگر برا بنا لے تو اتنا بے قیمت ہو جاتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تو جن لوگوں نے اپنے نفس کو بلند کر لیا اپنے نفس کو بنا لیا اپنے نفس کو اچھا کر لیا ان کی قیمت بڑھ گئی لیکن جن لوگوں نے اپنے نفس کو وہ کیا ان کی قیمت خوش بھی لکھی تو انسان کے اس وجود میں اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو صرف اور صرف ارادہ انسان کے پاس جو بھی قوت جو بھی طاقت کو بھی جان ہوتی ہے وہ ارادے کی وجہ سے ہوتی ہے یہی وجہ ہے توجہ کیجئے یہی وجہ ہے جب مشکلیں انسان پر آتی ہیں مشکلیں اور مسائب جب انسان پر آتی ہیں تو مشکلیں اور مسائب انسان کے جسم کو نہیں توڑتے ہیں انسان کے ارادوں کو توڑتی ہیں مشکلیں انسان کے ارادوں کو توڑتی ہیں مسائب انسان کے ارادوں کو توڑتے ہیں اس لیے ارادہ اگر ٹوٹ گیا تو انسان خود بخود ٹوٹ جائے گا لہذا مشکلیں ارادوں کو توڑتی ہیں انسان کا ارادہ ٹوٹا جسم ٹوٹ جائے گا سماج ٹوٹ جائے گا معاشرہ ٹوٹ جائے گا سب ٹوٹ جائے گا اگر انسان کا ارادہ ٹوٹا مشکلیں مسائب یہ سب انسان کے ارادوں کو توڑتی کربلا کے میدان میں مشکلوں اور مسائب نے امام حسین علیہ السلام کے ارادے کو توڑنے کی بہت کوشش کی مگر حسین ابن علی کے ارادے کو نہ توڑ سکی اس لیے ان کا کہیں یہ مسائب اس لیے ڈھائے جا رہے تھے اگر حسین کا ارادہ ٹوٹ گیا بس کربلا ختم اتنے مسائب ڈھاؤ اتنے مسائب ڈھاؤ کہ حسین کا ارادہ ٹوٹ جائے ان کے اوپر پانی بند کرو ان کا ارادہ بدل جائے ان کا ارادہ ٹوٹے ارادہ ٹوٹے کہ یہ خود بخود ٹوٹ جائیں گے ان کے اصحاب کو شہید کرو اگر حسین کا ارادہ ٹوٹا تو یہ خود بخود کربلا کے میدان میں سب ٹوٹ جائیں گے کربلا کے میدان میں اسی لیے مسائبتیں ڈھائی جا رہی تھیں اسی لیے مسائب ان کے اوپر ڈھائے جا رہے تھے تاکہ حسین ابن علی کا ارادہ ٹوٹ جائے ارادہ ٹوٹنے کی بہت کوشش کی لیکن حسین ابن علی کا ارادہ نہ ٹوٹا کیسا ارادہ تھا واقعا کیسا عزم تھا حسین کے اندر کربلا کے میدان میں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک بھیجتے چلے جا رہے ہیں حبیب تم جاؤ گے چاو مسلم ابن عزجہ تم جاؤ گے جاؤ سعید تم جاؤ گے زہر تم جاؤ گے جو بھی جا رہا ہے سب کو بھیج رہے ہیں جاؤ اور جب یہ اصحاب سب کے سب چلے گئے عائزہ کی باری آئی واقعا کیسے کیسے گوت کے پالے جگر کے ٹوٹے حسین ابن علی ایک ایک کر کے سب کو بھیج رہے ہیں جاؤ واقعا ہمارے جیسا کوئی ہوتا ایک کی شہادت کے بعد اپنے ارادے سے ملتوی ہو جاتا ارادے فورا ہمارے ٹوٹ جاتے ایک بیٹا اگر کوئی مارا جاتا کوئی بات نہیں ایک مارا گئے اب ہم آگے نہیں بڑھیں گے دوسرے بچے تو ہمارے سلامت رہیں ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہم دستبردار ہو جاتے لیکن یہ حسین ابن علی کا جگر ہے تم ہمارے ارادوں کو توڑنا چاہتے ہو تم ہمارے عزم کو توڑنا چاہتے ہو تم نے ہمارے جد عبراہیم کو نہیں دیکھا کہ عزم اور ارادے کا کس طریقے سے اظہار کیا بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے زباہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے تم میرے بیٹے کو زباہ کرنا چاہے رہے ہو تم میرے بیٹے کے سینے پہ تیر مارنا چاہے رہے ہو میرے بیٹے کے گلے پہ تیر مارنا چاہے رہے ہو مارو علی اکبر کے سینے پہ برچھی مارو علی ازگر کے گلے پہ تیر مارو ان سب کو شہید کرو لیکن حسین اپنے ارادے سے منصریف ہونے والا نہیں ہے اللہ اکبر کیسا منظر تھا کربلا کے میدان میں مگر حسین امن علی ایک ایک شہادت پیش کرتے چالے جا رہے ہیں کبھی علی اکبر علیہ السلام جا رہے ہیں کبھی جناب قاسم جا رہے ہیں کبھی اون محمد جا رہے ہیں کبھی جناب علی ازگر علیہ السلام جا رہے ہیں یہ سب کیوں سب چلے گئے ارادہ ٹوٹنے کی بات کہہ رہے ہیں حسین کا تو کربلا کے میدان میں عالم یہ تھا عالم یہ تھا جیسے جیسے شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی وہ ایسے ویسے حسین کے چہرے پہ نکھار آتا جا رہا تھا تم مجھے توڑنا چاہ رہے ہو تم مجھے توڑ نہیں سکتے تم میرے ارادے کو دیکھو ویسے ویسے اور نکھار آتا جا رہا تھا جب حسین امن علی اسے پوچھا کسی نے مولا یہ بتائیے اتنے شہید ہو گئے لیکن آپ کے چہرے پہ کوئی وہ نہیں ہے کوئی غم کے آثار نہیں ہیں ویسے ویسے آپ کا چہرہ کھلتا جا رہا ہے تو امام نے جواب دیا کیوں نہ ایسا ہو اس لیے کہ میں جسے بھی بھیج رہا ہوں سب خدا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں جب میرا اللہ چاہے رہا ہے کہ علی اکبر میرے پاس آ جائے قاسم میرا پاس آ جائے تو میں کون ہوتا ہوں سب امانتِ الٰہی ہیں چاہے علی اکبر کو لے لے چاہے قاسم کو لے لے چاہے علی ازغر کو لے لے واقعا کسی کو درس لے نہ ہو تو حسین ابن علی سے لے خاص طور سے ہم چاہنے والوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے ارادہ اور عازم ایسا کہ جب محرم کا چاند نمودار ہو تو عزم کر لیں ارادہ کر لیں مولا ہم نے بڑے محرم گزار دیئے نہ جانے کتنے محرم آئے اور چلے گئے مگر اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کر سکے مولا ارادہ کرتا ہوں اس سال عزم کرتا ہوں اس سال کس محرم سے اتنا درس لیں گے اتنا سبق لیں گے کہ جو آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں دیکھیں گے جیسا آپ حسین ہی ہمیں چاہتے ہیں ویسا آپ مجھے حسین ہی دیکھیں گے جب تک یہ ارادہ جب تک یہ حوصلہ اپنے اندر نہیں ہوگا تب تک واقعا ہم کسی منزل اور مقام پر نہیں پہنسے یہ حسین کا ارادہ تھا کربلا کے میدان میں واقعا دیکھیں جگر حسین کا یہ تو امام حسین علیہ السلام ہے جن کا یہ ارادہ جن کا یہ عزم لیکن جہاں ایک طرف حسین کا یہ عالم تھا وہاں دوسری طرف بہن زینب کا عزم اور ارادہ دیکھئے صرف مردوں کی بات نہیں ہیں کربلا میں عورتیں بھی کتنی ہمت اور کتنے ارادے کی تھیں سب کچھ ہو گیا مگر کبھی بھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا سب کچھ ہو گیا کربلا کے میدان میں عزیزو جناب زینب صلی اللہ علیہہ یہ کس کی بیٹی ہیں یہ علیہ محضرت علی علیہ السلام کی بیٹی یہ حسین کی بہن لیکن ان کے اندر عزم دیکھیں حوصلہ دیکھیں کتنا عزم اور کتنا حوصلہ تھا کہ کربلا کے بات سے لے کے شام تک اگر کوئی بی بی ان کافلے والوں کو لے کے اپنے ساتھ گئی تو واقعا یہی بی بی زینب تھی کیسے کیسے مسائب کیسے کیسی مسئبتیں کیسے کیسی پریشانیاں برداش کی مگر جناب زینب نے کبھی اے قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا عزیزو اتنا عزم اور حوصلہ جناب زینب کے اندر تھا شب آشور امام حسین علیہ السلام نے جب خبر شہادت دی تھی تو تاریخ لکھتی ہے کہ جناب زینب گری اور بے ہوش ہو گئی لیکن اس کے بعد جب غش سے افاقہ ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے یہی پوچھا تھا اے بہن زینب ابھی تم نے میری خبر شہادت سنی ہے تم بے ہوش ہو گئی میری شہادت کے بعد کیا ہوگا جب خیمیں جلائے جائیں گے تو کیا ہوگا جب سر سے چادر چھینی جائے گے تو کیا ہوگا جناب زینب نے کہا اے بھائیہ اب یہ زینب عظم کرتی ہے یہ ارادہ کرتی ہے کہ آج تو یہ زینب بے ہوش ہو گئی مگر آج کے بعد بے ہوش نہیں ہوگی عزیزو پھر کربلا کے بعد یہی ہوا خیمیں جلتے رہے بی بی بے ہوش نہیں ہوئی سر سے چادر چھنٹی رہی یہ بی بی بے ہوش نہیں ہوئی کربلا سے کوفہ گئی کوفہ سے شام زندان میں گئی دربار میں گئی بازار میں گئی مگر یہ بی بی کبھی بے ہوش نہیں ہوئی ہمیشہ اسلام کا پرچم بلند کرتی رہی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِرِزًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللہم اغفر للمومنین وَالْمَامِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْعَوَاتِ تابع بيننا وَبَيْنُهُمْ بِالْخَيْرَاتِ اِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعْوَاتِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ